موسیقی 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 بات یہ ہے کہ اس میں ایک دوسرے ڈاکومنٹ کا ذکر ہے مطلب سویکر صاحب سسٹینبل ڈیولپمنٹ گولز ایس ڈی جیز اور پھر اس میں ایک تیسرے ڈاکومنٹ کا ذکر ہے بلوچستان کمپریینسیو ڈیولپمنٹ سٹیٹیجی اور اس میں ایک چوتے ڈاکومنٹ کا ذکر ہے بلوچستان ڈیولپمنٹس نیڈ ایسیسمنٹ یہ چار ڈاکومنٹس کو مت دے نظر رکھ کر اس کے ساتھ جب بھی کوئی بی ایس ڈی بی بنائی جاتی ہے یہ کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل تیٹی ایٹ جس میں عوام کی سوشل ویل بین کے بارے میں بات کی گئی ہے آرٹیکل آٹ سے لے کر چپٹر ون اور چپٹر ٹو وہ سارا آپ کو جب یہ ڈیولپمنٹ سکیمز بناتے ہیں جو سپریم ڈاکومنٹ ہے اس آوس کا اس ملک کا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں تو جب پی ایس ڈی پی مکمل بزیر بیس لائی جائے گے ہم کریں گے سردار صاحب نے کہا کہ کورٹ کے فیصلے کو پڑھیں میں نے پہلے جب کہا کہ کورٹ کا فیصلہ پڑھو گا وہ بلوچستان حکومت کے لیے گزشتہ حکومت کے لیے انتہائی شرمناک قسم کے فیصلے ہیں سب سے پہلا اس کے پیج ڈیولپمنٹ پہ ہی دیکھ میں تھوڑا سا صرف کچھ پہرے پڑھوں گا میں سارا فیصلہ نہیں پڑھوں گا پہلے پہرے میں جب یہ شروع ہی ہوتا ہے ایڈیشنل چیف سیکٹری دیولپمنٹ چیف اکنامیس پینڈ دیپارٹمنٹ اور سیکٹریز سبمیٹڈ رسپیکٹیو ریپورٹ کیٹرگرائزنگ سکیمز ریفلیکٹرین پہلے 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 میں جب یہ شروع ہی ہوتا ہے اور یہ پہلے 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 پہل were vetted by the P&D department in the light of the judgment of the Honorable Supreme Court reported in PLD 2014 Supreme Court 131 and judgment of his court passed in this petition on 2nd May 2018 before the preparation of the current PSDP of the year 2018-19. سوال پوچا تو ACS ساب کا جواب سنے the ACS all the secretaries as well as Chief Economics P&D department along with Chief of Programming and Chief of Section P&D department admitted سنیے گا کہ جو document ہمارے سامنے پڑھا اس کی legal احسیت اس statement کے آئی کوڈ میں دیئے گئے میں کیا ہے of the court اس میں schemes in the current PSDP are not in accordance with the judgment of Honorable Supreme Court ACS, Chief Economics all the head of the department they clearly stated یہ کہتے ہیں کہ A.A.G. admitted that the fact that new schemes in the current PSDP are not in accordance with the judgments of the Honorable Supreme Court the judgment of this court and the rules of Planning Commission of Pakistan however they stated the sum of these schemes are of public importance اس کے بعد میں ایک اور پہرہ پڑھتا ہوں جس میں یہ کہتے ہیں the land A.A.G. میرے خواہد میں Additional Attorney General یہ page number 2 ہے page number 2 the land the land A.A.G. stated that if the judgment of the Honorable Supreme Court is implemented یہ Additional Attorney General خود کہتا ہے in its letter and its page more than 80% schemes would be deleted as such for the current year there would be very less number of schemes to be executed and a large number of the amount allocated for these schemes would lapse therefore requested to permit the departments یعنی 80% scheme Supreme Court کے فیصلے کی روشنی پہ پورا نہیں اترتے Planning and Commission کے قواعد و زباوت پہ پورے نہیں اترتے یہ 4 documents کا ذکر جو PSDP کے page number جو preface میں ہے اس پہ پورے نہیں اترتے آئین کے preamble chapter 1 chapter 2 پہ پورے نہیں اترتے تو بارہا اس PSDP اسی لئے ہم نے کہا کہ Honorable Court کے فیصلے کی روشنی میں PSDP کو ڈسکس کریں ہمارا مقصد نہ تو کوئی اپنا سڑک ڈلوانا ہے نہ کوئی اپنا اسپیتال ڈلوانا ہے نہ کوئی اپنی ذاتی scheme ڈلوانی ہے بلوشستان نے 70 سال تک سفر کیا ہے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ڈیڑھ دو کلومیٹر کے فاصلے پر اسمبلی چیف منسٹر سیکٹی ایج اور سیکٹی ایٹ میں پہتے ہوئے بابو انہیں ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کی زندگیوں سے کل آئے آج بلوشستان میں چیاسی فیصد غربت اسی طرح کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوئے ہیں جب آپ اپنے ڈیولپ پنٹ ایجنڈے کو اپنے عوام کی ضرورتوں کے مطابق نہیں بناتے یا اسپیتالوں میں عورتیں بچے جنم دیتے وقت مٹھتے ہیں اٹھارہ لاکھ بے روزگار ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر میں ہوں گا کہ اس میں کسی بھی پیراگراف کوٹ آئیں کوئی بھی پیراگراف اس پی ایس ڈی پی چو تاوزن ایٹین اور نائنٹین کے ایک ایک اور پیرا ہے پیج چار پہ جائیں وہ اسی طرح ہے ایکس ایس ایس میسٹر نصیب اللہ خان بازی جس آدمی کے دسخت سے یہ پی ایس دی پی جاری ہوا ہے جو پی میں نے پڑھا ایک پیج کا نصیب اللہ خان بازی صاحب کے دسخت سے ہے اور یہ پی ایس ڈی پی ہے بازی بازی یعنی کانون که مورای کانون ہے ایس ہر اللیگل غیر کانونی ہے اصل میں یہ فیصلہ بھی میرے خیال میں صحیح طریقے سے شاید ہمارے وزیرالہ صاحب تک یا کیابنٹ تک یا اکمرانوں نے یا خود ہمارے ایسی ایس ڈیولپمنٹس میں یا ڈیولپمنٹس سیکشن میں پڑھا نہیں گیا ہے میں اس کے پھر آخری پیرے میں آتا ہوں آخری سے زیادہ ایک امپورٹنٹ اور ہے ہم سب اراکین کے لیے جو پیج نمبر فائف پہ اگر آپ اس کو پڑھیں پیج نمبر فائف پہ پیرا نمبر ٹو ایس فار ایس دہ کنٹنشن آف دلند اٹرنی جنرل اور دلند ایسی ایس وید رگارد تو ایمپورٹنٹس سکیم آلائیٹڈ بایی سیکٹریلز آر کنسرن پرپیرشن آف نیچ پی ایس ڈی بی اب آر یہ بات دو ازار انیس اور دو ازار بیس کے پی ایس ڈی بی کے دیاد دو تاؤزن نائنٹین دو تاؤزن ٹوانٹی would start from the month of October ہم ابھی سپٹمبر میں سپٹمبر کے آخر میں ہیں بائیس تاریخ ہے آج صرف آٹھ دن رہ گئے ہیں یہ Honorable Court کے آرڈر ہیں ہم اسی لیے چاہتے تھے کہ اسمبلی کا اجلاس بلائے جائے اور اس فیصلے کی روشنی میں پی ایس ڈی پی جو کرنٹ پی ایس ڈی پی اور upcoming جو پی ایس ڈی پی ہے تو کورٹ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ پہلے غلطیاں ہوئیں جلدبازی میں پی ایس ڈی پی بنتے ہیں تو لہذا preparation of the next پی ایس ڈی پی of the year 2019-2020 would start from the month of October which is not far away and this process will continue till the end of March 2019 یہ کورٹ کا اس میں بقاعدہ طور پر منشن کیا فیصلہ ہے یعنی آخر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ پی ایس ڈی پی بناتے وقت سپریم کورٹ کے جو بھی rules اور procedures تھے وہ ہیں page 6 پہ rationalization کی بات کی گئی schemes کی اور اس کے بعد جو آخری سردار صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں پیرے کا یہ پورا فیصلہ ہے یہ ہمارے باقی فیصلوں کی طرح جب کورٹ فیصلے دیتے ہیں تو امیشہ ہمارے وکیل صاحبان کہتے ہیں ہمارے کلائنٹس کو کہ جی آپ پہلے آخری دیکھیں فیصلہ judgment اسی میں یہ جو 18 آگست کو ہونے والا یہ یہ فیصلہ یہ پورے کا پورا ان کنٹیکسٹ میں یہ کل it's a decision تو اس کا کوئی آخری فیصلہ باقی آخر میں کہتے ہیں the request so made is reasonable therefore the consent departments are permitted آئی کورٹ نے پھر ان کو permission دی کہ آپ rationalization کریں آپ پی ڈی 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 پی کے طرح سے جائیں آپ ان schemes کو discuss کریں اور جو بھی ترجیہ تی بنیاد پر schemeات آپ تشکیل دے سکتے ہیں لے آئیں اب بیسیت رکنے اسمبلی ولوستان کے ایک ذمہ دار نمائندے کے ہم چاہتے تھے کہ یہاں پر یہ بیس ہو کہ آیا ہم آنے والے پی ڈی پی یا جو موجودہ پی ڈی پی ہے اس کے ساتھ وہی اشر کریں گے جو ہم گزشتہ ستر سال میں اپنے development plan کے ساتھ کرتے تھے اگر نہیں تو ہمیں نئے جو پی ڈی پی جس کو آپ revise کر رہے ہیں اور آنے والے پی ڈی پی دونوں کے لیے ایک development framework بنانا ہوگا ہمیں ایک indicator based development strategy develop کرنی ہوگی ہمیں ایک ایسا منصوبہ یا ترقیادی منصوبہ دینا ہوگا جس میں ہم بتا سکیں گے کہ آج اگر 86 فیزد بلوجستان میں غربت ہے تو ہمارے 88 ارب روپے کے استعمال کے بعد بلوجستان میں غربت 66 فیزد پہ آئے گی لیکن نہیں ہوا میرے پاس کافی کمی تھی تو اس وقت بھی یہی رونا رہتا تھا کہ پرن بار بس پیسے نہیں ہیں جب ہمارے پاس پیسے آگئے آج اس پی ڈی پی کو دیکھیں جن شعبے میں بلوجستان میں ایمرجنسی لگنی چاہیے health ہے education ہے water and sanitation human resource development ہے technical education modern education اپنے بچوں کو اچھی تعلیم سے آرازتہ کرنے کے بجائے یہ 2018 اور 19 کے پی ڈی پی میں آپ خود دیکھ لیں جام صاحب آپ نے خود ایک دفعہ ذکر کیا تھا اور ایڈویٹ بھی کیا تھا